نمازکار دوستوں میں ڈاکٹر آریہ سورما اور میں ایک ہموپیتک فیجیسین آج ہم ایک ایسے سیرپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے سیرپ کے بارے میں زینکاری دینے جا رہے ہیں جو کی کمجوری کو بہت جلد صحیح کر دیتا ہے بیکنس اگر آپ کو رہتا ہے چکر آتا رہتا ہے اگر آپ مالیجے بیٹھے ہیں کافی دیر سے اور آپ جب اٹھ کے چلتے ہیں تو آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرہ سا چھا جاتا ہے اور آپ سر پکر کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے یہ چکر سا کیوں آ رہا ہے اور ہاتھ پیر میں ایک دم جنجنہ ہٹ سا ہوتا رہتا ہے ہاتھ پیر میں درد سا ہوتا رہتا ہے اگر تھوڑا بہت دھوپ میں چل دیتے ہیں تو چکر سا آنے لگتا ہے آپ بہت پریسان ہو جاتے ہیں اور سر میں درد سا بنا رہتا ہے بہت زیادہ کمجھوڑی سی لگتی ہے تو کمجھوڑی کے بیبین پرکار کی سمسیہ ہیں ایک سیرپ بتانے جا رہے ہیں ہموپیتھی کا اگر آپ اس سیرپ کو پیتے ہیں تو اس سیرپ کی سائتہ سے آپ کے بیٹھنیس جو آپ کے باڑی میں بہت زیادہ بیٹھنیس ہو گیا اس کی سمسیہ سے بہت جلد آپ کو چھٹکارہ مل جاتا ہے اور آپ بہت جلد صحیح ہو جاتے ہیں تو میں راکٹر آریس ورما جسے کی آج کا جو مین ٹاپک ہے بیٹھنیس ہے بیٹھنیس کے بہت سارے کارڑ ہو سکتے ہیں جیسے کی خان پان صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے آپ کو مان لیجے دن بھر بہت زیادہ کام کرتے ہیں بھاگ دوڑ والی کام کرتے ہیں اور خان پان صحیح سمجھ سے نہیں ہو پاتا ہے تو ہاتھ پیر میں جنجناہر سا ہونے لگتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مان لیجے آپ کے پیٹ میں کانسٹی پیسن بہت زیادہ رہتا ہے تو کھانا کھانے میں من نہیں لگتا ہے جس کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے ہیں اور سریر کمجھوڑ ہوتا چلا جاتا ہے درد بنا رہتا ہے پیٹ صحیح نہیں رہتا ہے کیا کریں بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کمجھوڑی کے لیے بیبین پرکار کی ٹیٹمنٹ کرتے رہتے ہیں جی ہاں آج ہم ایک خموپیتی کا سیرپ لے کر کے آئے اس سیرپ کے بارے میں جانکاری دیں گے یہ سیرپ کہاں پہ ملے گا اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس سیرپ کا پرائز کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور اس سیرپ کو کتنا پینا ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو چلیے اس سیرپ کے بارے میں پوری جانکاری دے دیتے ہیں جی ہاں ایک سیرپ آتا ہے ہم اپیتی کا الفا الفا ٹانک جی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ الفا الفا ٹانک یہ جیسے کہ ہمارے پاس یہ SBL کمپنی کا ہے الفا الفا ٹانک آتا ہے یہ بہت اچھا میڈی سین ہے اور بہت بڑھیاں یہ کام کرتا ہے ہو جیدہ آپ کو بیگنیس محسوس ہو رہا ہے تو یہ ہموپیتی کا سیرف آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ SBL کمپنی کا ہمارے پاس ہے جیسے کہ آپ اور کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جیسے کہ WSI تو یہ سیرف بہت ہی اچھا سیرف ہے اور یہ الفا الفا ٹانک کے نام سے آتا ہے بہت ہی اچھا سیرف مانا جاتا ہے آئیے ہم اس سیرف کے بارے میں پوری زانکاری دے دیتے ہیں یہ سیرف آپ لوگوں کو ہموپیتی میڈکل اسٹور پہ آسانی سے مل جاتا ہے آپ وہاں پہ جائیں گے آپ سیرف کا نام بتا دیں گے اور آپ کو سیرف مل جائے گا تو یہ سیرف ہموپیتی میڈکل اسٹور پہ مل جاتا ہے یہ ایک ہموپیتی میڈی سین ہے آئیے اس میڈی سین کے کمپوزیسن کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں کون کون سی دوائیاں ملا کر کے یہ سیرپ تیار کیا گیا ہے جیسے کہ اس میں پہلی میڈیسین ملائی گئی ہے جو الفالفہ ہے مدر ٹینچر میں ملائی گیا ہے کیوں فارم میں ملائی گیا ہے ایوینا سٹائبہ دوسری میڈیسین ہے یہ بھی کیوں فارم میں ملائی گیا ہے جنسنز یہ بھی کیوں فارم میں ملائی گیا ہے سینکونا کو بھی کیوں فارم میں ملائی گیا ہے اور اس میں اگلی میڈیسین جو ملائی گیا ہے ہے ڈیسٹی سکین جو کی آپ کو بھونک لگنے میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے آپ کے لیبر پہ اس کا بہت زیادہ ایکسن ہے اور اگلی میڈیسین ملائے گئی ہے کالی فوس جو کی ڈیجیسٹی سسٹم پہ بہت اچھے سے کام کرتی ہے کالی آرس اگلی میڈیسین ملائے گئے ہے فیرم آرس ایٹکم ملائے گیا ہے اور اگلی میڈیسین ملائے گئے کیلکیریہ فوس ان سبھی میڈیسین کو ملا کر کے ایک ہوموپیتھی کا یہ سیرپ تیار کیا گیا یہ سبھی میڈیسین آپ کے بیگنیس پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے اور اس میں ملائے گئی کئی دوائیاں ایسی ہیں جو آپ کے ورین کو بھی بوشٹ کرتی ہے اگر آپ کا من نہیں لگتا ہے چرچڑا پنسہ آ گیا ہے تو ان سبھی سمسیوں کو بہت زیادہ بوشٹ کرتی ہے اور یہ دوائیاں ڈیجیسٹی سٹم پہ بہت اچھے سے کام کرتی ہے جس سے ہمیں بھوگ لگنا چالو ہو جاتا ہے اور ہمارا بیگنیس دھیرے دھیرے کر کے دور ہونے لگتا ہے تو آئیے اس میڈیسین کے پرائز کے بارے میں بتا دیتے ہیں یہ میڈیسین سپتمبر 2018 میں اس کا پرائز جو تھا ہنڈیڈ ڈوپیز تھا نیٹ ایکسو پندرہ ایمل میڈیسین کا جو پرائز ہنڈیڈ ڈوپیز ہے تو آئیے اس میڈیسین کے ڈوز کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں اس میڈیسین کو کس طرح سے ڈیوز کرنا ہے آپ کو اس کے بارے میں ہم بتا دیتے ہیں اس میڈیسین کو ایڈلٹس کو 10 ایمل کھانا کھانے سے پہلے دن میں تین باری اس کرنا اگر بچوں میں یہ میڈیسین ڈیوز کیا جا رہا ہے تو پانچ ایمل تین ٹائم کھانا کھانے سے پہلے بچوں کو بھی دینا ہے آئیے اس میڈیسین کے ہم انڈیکیشن کے بارے میں بتا دیتے ہیں دوائیاں کہاں کہاں پہ ایکشن کرتی ہے تو انڈیکیشن میں انہوں نے تین لائن لکھا ہے لاؤس آپ اپیٹائٹ اگر آپ کو بھونک نہیں لگتا ہے پیٹ میں ایک دم بھاری بن سا لگتا ہے تو ان سبھی سمسیاؤں کو بہت جلدی میڈیسین ڈیوز کر دیتی ہے اور جنرل بیگنیس اگر آپ کے ہاتھ پیر میں جھنجنا ہاتھ بنی رہتی ہے درد بنا رہتا ہے چلنے پہ تھکان سا آ جاتی ہے اگر آپ لیٹے بیٹھے ہیں وہاں پہ آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھا جاتا ہے تو ان سبھی سمسیاؤں کو بہت جلدی میڈیسین ڈیوز کر دیتی ہے اور اگلا اینڈیکیشن آئی ہم بتا دیتے ہیں انگزائیٹی گر آپ کو بہت زیادہ بیچائی نہیں رہتی ہے اچھاڑ سا ایک دم پڑھا رہتا ہے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں من نہیں لگتا ہے تو ان سبھی سمسیاؤں کو بھی بہت جلد صحیح کر دیتا ہے اور اگلا پوائنٹ پر لکھا ہوا ہے سلیپ لیسنس اگر آپ کو نیند نہیں آتی ہے بہت زیادہ بیچائی نہیں رہتی ہے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں سونے کے ٹائم آپ کو بہت زیادہ ایک دم اچھاڑ سپڑ جاتا ہے نیند نہیں آ رہی تو اس طرح کی سمسیاؤں کو بھی بہت جلد یہ میڈیسین صحیح کر دیتا ہے تو اس میڈیسین کو اگر آپ کو لینا ہے تو یہ الفا الفا ٹانک کے نام سے آتا ہے بہت اچھا میڈیسین ہے اور بہت زیادہ یوسفل ہے آپ کے لیے تو اس میڈیسین کو لینے کے لیے آپ ہوموپیتھک میڈکل اسٹور الفا الفا ٹانک نام بتانے سے آپ کو مل جائے گا اس سیرپ میں بیفن برکار کی نیوٹرینٹس ہیں جیسے بیٹامین سہیں منرال سہیں اور ایمینو ایسیڈ بھی پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے فیزکل اور مینٹل لیبل پہ ہو رہی پریشانیوں کو بہت زیادہ ریسٹور کرتا ہے اور آپ کو بہت زیادہ فیزکل اور مینٹل لی صحیح کر دیتا ہے اس میں ایک میڈیسین پائے جاتے ہیں جنسینج اور یہ میڈیسین آپ کو پوٹینسیل انرزی اسٹیمولینٹ کی طرح کام کرتا ہے اور آپ کے اندر ہو رہے ہیں بے چینی گھو رہا ہاتھ بہت زیادہ بیقنیس کی سمیسیاں کو بہت زیادہ صحیح کر دیتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کو بیقنیس کی سمیسیاں رہتی ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا اس میڈیسین کا اپیوک کرنا اور آپ بہت زل صحیح ہو جائیں گے تو بس آج کے ویڈیو میں اتنا ہی میں آپ لوگوں سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو میں کھو جاتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل بھول جاتے ہیں جی ہاں ادھر ایک ریڈ کلر کا ایک سبسکرائب کا ایک بٹن دے رہا ہوگا تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی سپورٹ کرتے رہی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کیجئے اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیا کیجئے جس سے کی میرا بھی حوصلہ بڑھتا رہے اور میں اسی طرح کا اچھے اچھے نالیجزبل ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں تو اس طرح کی سمجھ سے اگر آپ کا کوئی جاننے والا اگر بہت زیادہ پریشان ہے اور بیقنیس بہت زیادہ ہے تو اس میڈیسن کے بارے میں ان کو ضرور بتائیے اور یہ ویڈیو میرا ان تک شیئر ضرور کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ مل سکے اور وہ بھی صحیح ہو سکے اور ہمارے اس ویڈیو کو اپنے فیس بوک وارٹس اپ اور اسٹاگرام پہ شیئر ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا تو بس آج کے لئے اتنا میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا آپ اپنے اسپاس ساف سفائی رکھے کچھرا نہ پھیلائیے پولیتھین کا اپیوگ نہ کیجئے واتا اور ان کو سوچ بنایا رکھے خود بھی سوست رہیے تھائنگیو دھنیواد جائے ہند